اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھومی دیکھ آپ سب سے ہو گئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پھر حضر ہو چکے ہیں اگر آپ کووید میں رہتے ہیں کووید کی خبر سے ہمیں شگل اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سورسلے کے آخر تک دیکھتا رہی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم ائرپورٹ کے حوالے سے ایک بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم اپڈیٹ کریں گے اور بھی کچھ لوگوں کو ریہا کیا گیا ہے جو کہ جیل کے اندر تھے اور ڈیلیبری ڈریور کا آپ کام کرتے ہیں ڈیلیبری بوئی جو بائک ڈیلیبری بوئی ہیں ان کے حوالے سے کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے تین اپڈیٹ میں آپ تک شیئر کرنے والے ہوں اور کافی زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کے لیے ہو جاتی ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں کووید کے اندر ڈیلیبری کا تو یہ آپ کے لیے جان لینا ضروری ہے تو چلیے پھر بھی نیزری کی ویڈیٹ شروع کرتے ہیں لیکن اس سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل پر ہمارے پہلی بارہ ہیں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکنز ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کے طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے بائیک ڈیلیبری بوئی کے لیے ابھی جو ہے آور ٹیم لگا کے کافی زیادہ جو ہے ان کی کمائی ہو رہی ہے ڈیلیبری ڈرائیور کی لیکن اس سے بھی لوگوں کو پریشانی ہے گورنمنٹ کو بھی پریشانی ہو رہی ہے اور ابھی اس پہ جو ہے سوچا بیچاری کی جاری ہے کہ ان کی جو کمائی ہے چار سو پانچ سو کےڈی نکل جاتی ہے تو اتنی کمائی کیوں ہے ان کی جو آور ٹیم لگا کر جو ہے وہ ڈیر سو دو سو کےڈی تک ہونی چاہیے تو ابھی جو ہے اس پہ سوچا بیچاری کی جاری ہے اور یہ اپڈیٹ نکل کر آیا ہے تو سوچے کہ آپ لوگوں کو تک شیئر کیا جائے اگر آپ ایک ڈیلیبری ڈرائیور کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑے مشکل ہونے والی ہے اور آپ کی جو کمائی ہے وہ کم ہونے والی ہے تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ تھا سوچے کہ آپ لوگوں کو تک شیئر کی جائے آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں آپ کون سا کام کرتے ہیں کون سا کام نہیں کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہو رہا یا غلط ہو رہا بھائی اگر اوبر ٹیم کر کے محنت کر کے بندہ کمارا تو کیا پریشانی ہے باقی پتہ نہیں کیا ہوتا کیا نہیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے اور لوگوں نے الگ الگ طریقے سے بچ جاتا ہے کہ اب جو ہے فرائٹ زیادہ آ رہی ہیں تو لوگوں کی جو انٹری ہے وہ زیادہ کی جائے دس ہزار سے اس کو زیادہ کی جائے پندرہ ہزار بیس ہزار الگ الگ طریقے سے مانگ رکھی گئے تو آنے والے وقت میں بہت ہی جلدی جو اس کی سنخیہ بھی جو ہے وہ بھی بڑھا دی جائے گی اور آپ کسی بھی کنٹری سے جب سنخیہ بڑھائی جائے گی تو فرائٹے بھی زیادہ چلیں گے تو آپ کی جو فرائٹ کے ٹکٹ کے جو پرائز ہیں وہ بھی اوٹومیٹکلی کم ہو جائیں گے اور آپ کو انٹری بھی اسی طریقے سے مل جائے گی تو آپ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ویلیڈ آئکامہ ویلیڈ ویزا وغیرہ ساری چیز سے ٹھیک تھا گئے اور اگر اس مہینے کے لاشت تک ختم ہو رہا تو آپ ابھی انٹری کر سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ائرپورٹ پر آپ سنکھے وغیرہ بھی بڑھا دی جائے گیا اب تیسری اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں تیسری اپڈیٹ آر یہ نکل کے جو قیدی جیلوں کے اندر قید تھے جن کو تین سال سے کم کی جو تھی وہ جیل کی گئی تھی تو چالیس لوگوں کو ریہا کیا گیا ہے جن کے بہوار کو جیل کے اندر ساری چیز چیکی گئی ان کے جو بہوار تھے وہ اچھے تھے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کے جو ہے وہ ریہا کیا گیا ہے اور ریہا کرنے کے بعد میں ان کے پیر میں جو ہے ایک چیز پہنائی گئی ہے جس سے وہ مونیٹر وغیرہ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ بندہ ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے تو چالیس قیدی کو جو ہو رہی ہے کیا گیا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے تینوں خبر میں نے آپ تک پہنچائیں اگر آپ کہیں پر بھی کام کرتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں یا کسی بھی درے پیسے آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال جواب ہے تب بھی کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ملیں گے سنائی فیڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال لگ اپنے فیملیوں لوگ خیال لگیں